بہت ہی ویڈیو میں ہم بنائیں گے بہت ہی امیزنگ سا چکن مکرونی سیلڈ یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی دلیشیس بنتا ہے بہت ہی اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ڈو سبسکرائب تو میرے چینل اور اس ویڈیو کو لاست دیکھیں تاکہ آپ کی ڈیش بھی بلکل پرفیکٹ بنے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے لیا چکن بونلیس اس کو نمک کالی مرچ اور سوی ساس لگا کے ہم نے میرینیٹ کر دیا زرر سے اویل لیا 2-3 ٹیبل سپون 2 سے 3 کلوپس لیسن کیلئے اور اس میں ہم نے چکن ایڈ کر دیا اور اس کو ہم سوتے کرلیں گے تاکہ تب تک کریں گے جب تک چکن جو ہے وہ ککنا ہو جائے آپ اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے دھککے بھی پکا سکتے ہیں تو ہمارے چکن جو ہے وہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا اور میرینیشن جو ہے وہ آلماسٹ آدھے گھنٹے کے لیے آپ کر رہے ہیں تو انہف ہے سپیشلی سیلڈ کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو ہمارا ادھر دیکھیں یہ چکن ریڈی ہے ہم نے اس کو باؤل میں نکال لیے ساتھ ہم اس میں ویجیٹیبلز کٹ کر رہے ہیں یہ در شملا میں چلی ہے گرین والی اس کا سرد ان یلو ویلیب ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں کیرٹ سائٹ کی ہیں کیوکمبر ہے ٹومیٹوز ہیں ویجیٹیبلز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کٹ سکتے ہیں سمپل چاپ کر دیں بائٹ سائز پیسیز میں ہو آپ اگر چاہیں تو اس میں جو بھی الٹینیٹ آپ ڈال سکتے ہیں بھی ٹرود ڈالنا چاہتے ہیں آپ اس میں لیٹس ویسے ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں میں نے میکرونیز ایڈ کر دی ہیں ہم نے چکن کے اکارڈنگ آپ ایڈ کریں ریشو جہا وہ تھوڑی سی ایکوال ہی ہونی چاہیے بہت زیادہ میکرونیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ واقعی چیزوں کا فلیور کم کر دیں ساتھی ہم اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی ویجیٹیبلز نہیں پسند سپوز آپ کو کیوکمبر نہیں پسند تو آپ اس میں اسے سکپ کر سکتے ہیں ساتھی ہاف لیمن ابھی ڈال رہے ہیں اور ہاف لیمن ہم بعد میں ایڈ کریں گے تاکہ اس سے تھوڑا ٹینگی فلیور آتا ہے اور بڑا مزے کا لگتا ہے سالڈ ایسے تھوڑا سپائیسی سا تھوڑا ٹینگی سا اور اس میں ہم نے کیوکمبرز بھی آئٹ کر دی ہیں کیوکمبر آٹ کرنے کے بعد اس میں ون ایپل آٹ کریں اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ پائن ایپل بھی آٹ کر سکتے ہیں ایس ٹوٹلی اپ ٹویو آپ کو جو فروٹ پسند ہے آپ کو ڈال سکتے ہیں چیئریز ہیں سٹرابریز ہیں آپ کو ایک دو فروٹ آٹ کر سکتے ہیں سالڈ میں ہم اپنے مرضی سے یہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں چیزوں کی ریشو ساتھ ہی ہم اس میں اب ایٹ کریں کونز پور ٹو فائف ٹیبل سپون کونز ایٹ کی ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ اور بھی جو چیزیں مکس کرنا چاہتے ہیں لائک آپ نے بیٹ روٹ ڈال دیا آپ نے اس میں لیٹس ڈال دیا آپ نے اگر کچھ سکپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ٹومیٹو زیادہ چاہیے آپ کو پینائپل چاہیے یا آپ کو چیریز چاہیے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ایدر میں نے بلاک آلیف نہیں ہے آپ گرین بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں چلی سوس سیون ٹو ایٹ ٹیبل سپون ہم نے اس میں چلی سوس ایٹ کی ہے اس سے جو ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ فلیور آتا ہے بہت زیادہ چلیز بھی نہیں لگتی اور بہت ہی ایک جنیک سا ٹیسٹ آتا ہے چلی سوس ہم نے سیمپل ایٹ کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں چلی کیچپ آپ چاہیں تو اس میں پلین بھی ایٹ کر سکتے ہیں پر چلی کرنے تو اس کا تیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہم یہ ساتھ پلیٹ بھی ڈیکوریٹ کر رہے ہیں ایکشلی یہ ڈش بنا رہے ہیں میرے پاپا تو بہت ہی امیزنگ بنتا ہے اب اس میں ہم یہ ایٹ کر رہے ہیں لیمن ہاف لیمن جو ہم نے پہلے ایٹ کیا تھا پھر بعد میں بھی اور ہم نے اس میں تھوڑا سا لاسٹ میں جائے اور نمک ایڈ کرنا ہے ہم نے اور کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں آپ پہ پر اسے اچھے سے مکس کریں یہ ایٹ سیف ایک پورا میل ہے آپ کو اس کے ساتھ کسی اور چیز کی کوئی چاول روٹی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بریڈ کی نہیں ہے آپ یہ کھائیں اور یہ ہیلڈی اور بہت ہی ڈیلیشیس ہے آپ جیسے دوپہر کے ٹائم ہے آپ پورا ایک باور لے سکتے ہیں میں اتنی زیادہ یوز کرنی چاہیے یہ دیکھیں ہمارا سائلڈ جہا ہے وہ امیزنگ سا ریڈی ہے اب اس میں ہم نے صرف لاسٹ میں آئیڈ کریں ایٹس ٹوٹلی آپشنل اور ایگانو آئیڈ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ آئیڈ کریں نہیں ہے تو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا نمک آئیڈ کیا ہمارا یہ امیزنگ سا سائلڈ ریڈی ہے آپ اپنے ریویر میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اس کو ایک بار میرے کہنے پر آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اس چینل کو اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ